جوان دوستو عزیز ساتھیوں پچھلے دماغ کے خدمت میں میں نے شوہر کے حقوق کیا ہوتے ہیں بیوی تر بیوی کو وہ کون سے کام ہے جو شوہر کے لیے کرنے چاہیے اسلام کے سوالے سے کیا گائیل کیا ہے وہ آپ کی خدمت نہیں کیا تھا آج میں آپ کے خدمت میں آئیڈیل شوہر کیسا ہونا چاہیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیان فرمایا ایک آئیڈیل شوہر کے لیے اور قرآن نے جو بیان فرمایا ان میں سے چند باتیں آپ کے صدمت میں رکھو گا کہ اچھا شوہر کون ہے بہترین شوہر کون ہے عزیز آنی قرآن قدس حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے اب یہاں تک ہی حضرار تشریف فرمایا ہے انہیں دو قسم کے لوگ ہیں ایک وہ جن کی شادیاں ہو گئی ہیں ایک وہ جن کی شادیاں نہیں گئی ہیں عزیز آنی قرآن قدس جن کی شادیاں ہو گئی ہیں آج کا خطاب ان کے لیے بڑی دیجسپی کا یقینی طور پر باعث بنے گا چونکہ بہت سی باتیں سمجھنے کا مقام لگا جن کی شادیاں نہیں بھی وہ بھی سننے انشاءاللہ آگے چل کر ان کی بھی ضرور شادیاں ہو گی عزیز آنی قرآن قدس یہ جو موضوع ہے اسلام کے لیے بڑا فوکس کیا ہے کس حوالے سے خواتین کے حوالے سے اور بالخصوص بیویوں کے حوالے سے اسلام نے بہت اہمیت اس عنوان کو دی ہے قرآن 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 ق چیزیں پسند آئی ہیں حضور پاک علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام فرماتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلے جو مجھے پسند آئی ہے اس دنیا سے چیزوں میں وہ ہیں عورتیں حضور ارشاد فرماتے ہیں مجھے تمہاری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی چیز پسندیدہ ہے وہ ہیں عورتیں عزیز آنگرام میں قدر یہ کیا بات ہوئی حضور پاک علیہ السلام اس طرح مردوں کو نکاح کی طرف رغمت دلا رہے ہیں حضور پاک علیہ السلام نے فرمانا کہ تمہاری دنیا سے مجھے عورتیں پسند ہیں اس کا بات نفسی دا سادہ یہ ہے کہ لوگوں نکاح کرو نکاح میں خیر ہے نکاح میں برکت ہے نکاح میں سکون ہے نکاح میں راحت ہے یہ توجہ دلالے کے لئے حضور پاک علیہ السلام نے ہماری اس دنیا سے جن کو پسند فرمایا وہ عورتیں حضور نے پہلے نمبر پر رکھا اس کے بعد رشاد فرمائے وہ طیب اس کے بعد مجھے کوئی چیز پسند ہے تمہاری دنیا سے تو وہ خوشبو ہے اچھا ایتن لگانا جس میں خوشبو ہو حضور پاک علیہ السلام کو بہت پسند خوشبو حضور پاک علیہ السلام خوشبووں کے پسند فرمانے والے ہیں حضور پاک علیہ السلام نے پھر تیسرے نمبر پر رشاد فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِ فِي الصَّلَا اور رشاد فرمایا اے لوگوں میرے آنکھوں کی تھندک اللہ نے نماز میں رکھی ہے حضور نے تین چیزوں کا اس دنیا سے انتخاب فرمایا ایک عورت رشاد فرمایا دوسرے خوشبو تیسرے نماز جو آنکھوں کی تھندک ہیں مگر عزیز آنگرہ قدر اگر آپ ترتیب پر غور کریں گے پہلے نمبر پر نماز آنی چاہیے تھی ہمارے قیال سے ہمارے حساب سے ہم سمجھتے ہیں کہ نماز سب سے امپورٹنٹ چیز ہے مگر عزیز آنگرہ قدر نماز کے دل لگنے کے لیے حسان کا مطمئن ہونا ضروری ہے وہ اچھا کھایا ہوا بھی ہو پھوکے آدمی کا کہاں سے دل لگے گا عزیز آنگرہ قدر اس کے ساتھ ساتھ اس کی نگاہوں کی حفاظت ہو تب ہی جا کر نماز میں دل لگتا ہے آپ دیکھیں گے کتنے نوجوان ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں مگر ہمارا دل نماز میں نہیں لگتا ہو نماز میں دل نہیں لگنے کا ایک سب سے بڑا ریزن سب سے بڑا ریزن یہ ہوتا ہے کہ انسان کی نگاہیں پاک نہیں ہوتی عزیز آنگرہ قدر جس انسان کی نگاہیں پاک نہیں ہوتی وہ راحت نصیب نہیں ہوتی وہ لذت نصیب نہیں ہوتی وہ اطمئنان نصیب نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے اسی لئے انسان تیزی کے ساتھ نماز پڑھ کے پھاک نہیں لگتا ہے نماز میں اس کا دل نہیں لگتا نہیں لگنے کی وجہ کیا ہے اس کی نگاہیں محفوظ نہیں حضور نے نماز کا ذکر بعد میں فرمایا عورتوں کا ذکر پہلے فرمایا کیوں؟ عورتوں کے ذریعے آرتوں کے ذریعے کا مطلب غیر عورتوں کے ذریعے عوض باللہ لعض باللہ تعالی یہ مطلب نہیں ہے عورت کا مطلب ہے بیوی کے ذریعے انسان کو جو سب سے پہلے چیز حاصل ہوتی ہے وہ ہے نگاہوں کی طہارت نگاہوں کی پاکزگی کردار کی بلندی عزیز آن اگرام خدر اسی لئے حضور پاک علیہ السلام نے ہماری اس دنیا سے سب سے پہلے نمبر پر ارشاد فرمایا کچھ عورت پسند ہیں اس کا سیدھا مطلب کیا ہے کہ بغیر نکاح کے رہنے کو نکاح کے بغیر رہنے کو حضور پاک علیہ السلام پسند نہیں فرماتے حضور پاک علیہ السلام کو پسند ہے کہ حضور کا ارمتی نکاح کرے حضور پاک علیہ السلام کو پسند ہے کہ حضور کی عمد کا ہر فرد نکاح کو اپنائے اور شادی شدہ رہے کیوں ہے میں نے آپ کی خدمت میں اس کیا ہے افرد جو انسان کو نصیب ہوتی ہے کردار کی پاکیزگی جو انسان کو نصیب ہوتی ہے عزیز آن اگرام خدر یہ ناممکن ہے یہ محال ہے کہ انسان کا نکاح نہ ہو اور وہ گناہوں سے بچ جائے بہت تھوڑے بندے ہوتے ہیں ایسے بھی بندے دنیا میں ہوتے ہیں جو بغیر نکاح کے بھی گناہ سے بچے ہوئے ہوتے ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بغیر نکاح کے جو گناہ سے بچ جائے وہ عام طور پر اللہ کا ولی ہوتا ہے عزیز آن اگرام خدر اس قدر انسان کا اپنے نفس پر کنٹرول کرنا مشکل ہے اسی لئے حضور نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے مجھے تمہاری دنیا سے بچیس پسند ہے عورت ہے مطلب یہ کہ نکاح کرو اس کے بعد پھر کتر کا ذکر فرمایا اس کے بعد پھر نماز کا ذکر فرمایا بہرحال عزیز آن اگرام قدر حضور پاک علیہ السلام کو اس دنیا سے ہماری دنیا سے عورت پسند ہے مطلب یہ ہے کہ خواتین کا ایک امپورٹنس ہے ایک ایمان والے بھی زندگی نہیں عزیز آن اگرام قدر جو حضور کو پسند ہے امت ہی وہی ہوتا ہے جو حضور کی پسند کو پسند کرتا ہے جو حضور کی ناپسند کو ناپسند کرتا ہے عزیز آن اگرام قدر چونکہ ہم رسول اللہ علیہ السلام کو اپنا آئیڈیاں بانتے ہیں تو جو حضور کو پسند ہے ہمیں بھی انہیں پسند کرنا چاہیے اس سسٹم کو ہمیں اپنانا چاہیے عزیز دوستو یہ ایک دنیا دی بات تھی اب قرآن کیا کہتا ہے کیسے دین کیا جائے عورت کے ساتھ عزیز دوستو قرآن مزید نے واضح طور پر ارشاد فرمایا وعاشروہن بالمعروف اللہ ارشاد فرماتا ہے لوگو عورتوں کے ساتھ سلوک کرو تو بھلائی کا سلوک کرو یہ قرآن کا بالکل ایک جملے میں سارا اسلام آ گیا ایک ہی جملے میں اللہ رب العزت نے ایک جملے میں سب کچھ بیان فرما دیا الگ 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 سو باتیں بیان کرنے کے مجھائے ایک لفظ استعمال فرمایا وعاشروہن بالمعروف ارشاد فرمایا لوگو ان کے ساتھ جو زندگی بسر کرو تو پھر بھلائی کے ساتھ بسر کرو تمہارے انداز میں تکبر نہیں ہونا چاہیے تمہارے انداز میں جلال نہیں ہونا چاہیے تمہارے انداز میں ان سے قفلت نہیں ہونی چاہیے تمہارے انداز میں ان کو کیر کیے بغیر زندگی گزارنے والا اٹیٹیوٹ نہیں ہونا چاہیے وعاشروہن بالمعروف ارشاد فرمایا بھلائی کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی گزاروں عزیزان اگرامی قبل ایک مقام پر اللہ کے حضیب والی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل گئنے والے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد ہمیں فَإِن كَرِيْتُمُوهُنَّ اگر تمہیں کوئی چیز نا پسند کرتے ہو بیویوں میں فَعَسَاً تَكْرَهُن شَيْعَا ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز نا پسند ہو وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَسِرًا مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کے اندر خیر قصیر رکھا ہوا ہے تمہیں نہیں پتا تمہیں تم تو ایک چیز دیکھتے ہو ایک عادت دیکھتے ہو قصلت دیکھتے ہو تو تمہیں نہیں پسند ہے مگر یہ تمہارا قصور ہے ان کے اندر جہاں کچھ خامیاں ہوں گی وہاں ان کے اندر کچھ نہ کچھ خوبیاں بھی ضرور ہوں گی انسان کا اچیٹیٹ کیا ہے ساری خوبیوں کو اگنور کر کے ساری خوبیوں کو اگنور کر کے ایک عادت خامی کو لے کر اچھانتا رہتا ہے اس کے اندر یہ خرابی ہے یہ خرابی ہے یہ خرابی ہے میں دلاء قرآن یہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ تم یہ کیوں گول جاتے ہو کہ انسان ہے تو خامی ہوگی انسان ہے تو کوئی نہ کوئی تو اس کے اندر پرابلم ہوگا اگر کوئی خامی نہ ہو کوئی کجی نہ ہو کوئی خرابی نہ ہو تو پھر وہ انسان کہاں ہیں انسان کا مطلب یہ ہے کہ اس سے غفلتیں ہوتی ہیں انسان کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کوتائیاں ہوتی ہیں اور بہت سے لوگوں کا پرابلم کیا ہوتا ہے عزیز آن اگراند فضل کلدہ والے کے پاس ایک صاحب آیا آ کر انہوں نے کہا کہ میرا پرابلم یہ ہے کہ مجھے دوسروں کی بیوی اچھی لگتی ہیں انہوں نے کہا اصل بات پرابلم یہ ہے کہ تم نے اپنی بیوی کو محبت سے نہیں دیکھا دوسرا تمہارا پرابلم یہ ہے کہ تم غیروں کی عورتوں پر نظر ڈالا کرتے ہو اس طرح کے بندے کو پھر زندگی میں راحت نہیں ہو سکتی راحت اس بندے کو ملتی ہے جو اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اس کی خوبیوں کو تلاش کرے اور غیر عورتوں سے اپنی نگاہوں کو جگائے رکھے ایک انسان کتنی شادیاں کر سکتا ہے چار اور اس سے زیادہ تو کر نہیں سکتا مگر یہ جو غیروں کی عورتوں کو دیکھنے کا جب انسان کے اندر خاص سا پیدا ہو جاتا ہے عادت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر انسان کو کبھی اپنی بیوی اچھی میں زمین آتی ہے اچھی اس کو نظر آتی ہے جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے اور پھر اس کی قوالیٹیز جو اللہ رب العزت تو اس کے اندر جو خوبی آ رکھی ہیں اس کو اپنی شیئر کرتا ہے عزیز آنگران قدر نگاہوں کو آزاد چھوڑ دینے والا ایک بیوی نہیں چار بیوی ہمیں اس کے پاس ہوں وہ کبھی مطمئن ہونے والا نہیں ہے ایسا بندہ جہنم کی طرف جا رہا ہے عزیز دوستو یہ بات آپ زہر نشین رکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہیں کوئی چیز ناپسند ہے تو یہ بات رکھو یاد رکھو کہ تمہیں کوئی چیز ناپسند ہے مگر اللہ نے اس کے اندر خیرے کسی رکھا ہے نکاح کے ذریعے وہ تمہاری زندگی میں آئی ہے حلال ذریعہ سے تم نے اسے اپنایا ہے رسول کی سنت کو اپناتے ہوئے اور عزیز آنی گرامی قدر شادی ہو جانے کے بعد عہب تلاش کرنا اس کے چہرے کے عہب اور اس کی قصلتوں کے عہب بیان عزیز آنی گرامی قدر عہب سے پاک کون ہے آپ عہب سے پاک ہیں میں عہب سے پاک ہوں کسی کو غصہ زیادہ آجایا کرتا ہے کوئی اپنے کام تائم پر نہیں کیا کرتا ہر ایک کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتا ہے آپ بیوی قید تلاش کرتے بیٹھے ہیں اپنے عہب آپ کو نظر نہیں آتے آپ کا غصہ آپ کو نظر نہیں آتا اللہ فرماتا ہے یہ غلط طریقہ ہے کہ تم صرف ان کی برائیاں دیکھو اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تم چاہتے ہو کہ نکاح میں برکت ہو تمہاری زندگی میں برکت آئے تو تمہیں صرف قامیان نہیں دیکھنی قامیوں سے بڑھ کر تمہیں اپنی بیوی کی خوبیاں دیکھنی ہیں خوبیاں دیکھو گے تو اپنے تمہیں محبت بھی آئے گی زندگی میں سکون بھی آئے گا راحت بھی آئے گی عزیزان اقرام قدرین کس قدر قبصورت اصول ہے جو قرآن دیتا ہے فَإِنْ كَرِهْتُمُهُنَّا فَعَسَا أَن تَكْرَهُوا شَيْعَا وَيَجْعَالَ اللَّهُ فِيهِ قِيْمًا كَثِيرًا حضرت مرزا مزنے جانے جانا بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں سلسلے نقش بند کے ان کی جو اہلیہ تھی ان کی جو بیوی تھی وہ انتہائی تیز زبان کی مالک تھی یعنی بہت ان کی زبان کھلی تھی بہت زیادہ بعض عورتیں ہوتی ہیں مسلسل بولتی ہیں لگاتار بولتی ہیں وہ بہت زیادہ تیز زبان کی اور بے عدب بے عدب بھی ہوتی ہیں بعض عورتیں بہت بے عدب بھی تھیں تو ان کے جو دوست احباب تھے انہوں نے محسوس کیا کہ حضرت کے ساتھ یہ معاملہ ہے انہوں نے کہا حضرت کب تک آپ برداشت کریں گے آپ اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے ارشاد فرمایا اس کے اندر پچاس سب انہوں نے خامیاں دیکھی ہیں زبان کی تیزے غصہ کرتی ہیں سب صحیح ہے بگر اس کا ایک خاص وص میں نے دیکھا ہے انہوں نے کہا وہ کیا ارشاد فرمایا اس کا ایک وص میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ وفادار بہت ہے وہ مجھ سے بڑی وفا کرنے والی ہے اس کی نظر کبھی کسی غیر مرد کی طرف نہیں جاتی وہ مجھ سے گلا کرتی ہے مجھ سے لڑتی جگرتی ہے مجھ پر غصہ کرتی ہے مگر اس کا ایک وص یہ ہے کہ وہ مجھ سے بڑی وفادار ہے اور میں ساری اس کی عادتوں کو اس لیے اگنور کرتا ہوں کہ اس کی وفا قسم ہے اس کا یہ وص ہے کہ وہ مجھ سے بڑی وفادار ہے میں اتنی گیرم کی تمہیں دوں گا کہ اس سے زیادہ وفادار عورت کوئی نہیں ہو سکتی عزیزان اگرامی قدر حضرت مرزا مزار جانا ربیت اللہ علیہ نے ہمیں ایک سبق دیا ہے کہ کوپی دیکھو عزیزان اگرامی قدر صرف کامیاں تلاش کرتے بندہ بیٹھ جائے تو پھر زندگی میں کبھی رہاں پر ہو سکتی تو قباتین کے حوالے سے بالغصوص بیویوں کے حوالے سے قرآن میں واضح طور پر کہا عاشرہن بالمعروف ان کے ساتھ حلائی کا معاملہ کرو اور عزیزان اگرام قدر حضور پاک علیہ السلام کو اگر آپ دیکھیں حضور ان سے مزاہ کرتے ہیں رسول اللہ ان سے مزاق کرتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام ان کے ساتھ کھیلتے ہیں آپ کو تعجب ہوگا آپ کو حیرت ہوگی حضرت بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضور سفر کر رہے سارے صحابہ ساتھ ہیں چونکہ صحابہ بڑی جماعت حضور کے ساتھ ہیں حضور پاک علیہ السلام نے اپنے سارے صحابہ سے کہا سارے کے سارے آگے سے لے جاؤ صحابہ کا طریقہ کیا تھا حضور کا اونٹ آگے ہوتا سارے کے سارے پیچھے ہوتے حضور نے فرمایا ہم اونٹ سے اترنے والے ہیں تم سارے کے سارے آگے سے لے جاؤ کوئی پیچھے نہیں رہے سارے صحابہ آگے نکل گئے ہیں حضور پاک علیہ السلام نے بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا آپ اپنے کجاوے سے نیچے اتر آئے اونٹ کو بٹھایا ان کو کجاوے سے اتر آیا اس کے بعد بھی حضرت علیہ آئیشہ صدیقہ کے ساتھ بہت دیل تک حضور نے ووک کی ووک کرنے کے بعد ارشاد فرمایا آئیشہ دوڑ لگا کر دیکھتے ہیں کہ تم زیادہ اچھا دوڑتی ہو یا میں زیادہ اچھا دوڑتا ہوں عزیز اسلام ذرا غور فرمائے یہ رسول اللہ ہیں عزیز آنے کے راہے قدر یہ حضور ہیں یہ پیغمبر ہیں رسولوں کے سردار ہیں مگر بینیوں کے ساتھ آپ اس کے سلوک دیکھیں ارشاد علیہ آئیشہ دوڑ لگانا چاہتی ہو کہنے لگے حضور ضرور لگاؤں گی حضرت بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہے میں اور رسول اللہ دوڑنے لگے میں دبلی تھی اور حضور پاک علیہ السلام میرے مقابلے میں توڑا سا حضور کا بھی زیادہ تھا تو بی بی آئیشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے حضور کو پیچھے چھوڑ دیا اور حضور پیچھے رہ گئے میں بہت خوش ہوں گئے اس کے چند دن بعد دو تین سال بعد پھر سفر ہوا پھر حضور نے دور لگائے پھر ہم نے دور لگائی ارشاد فرماتی ہے میں پیچھے رہ گئی تھوڑا سا میرا بیٹ بڑھ گیا تھا اور رسول اللہ آگے نکل گئے عزیز دوستو میں آپ سے ایک بات ضرور رشت کروں گا کہ رسول اللہ واقعی اگر دور تھے تو بی بی آئیشہ صدیقہ کبھی نہیں جیس سکتی حضور کے بارے میں صحابہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سلو بھی چلتے تو تیس سے چلنے والے صحابہ پیچھ رہ جائے کرتے تھے حضور کی افطار میں اللہ زمین فیبت جاتی تھی مگر وہ کیا تھا ہار جانا اپنی بیوی کا خیال رکھنے کے لئے ان کے دل کو خوشی پہنچانے کے لئے عزیز دوستو یہ ہم نے سیکھا ہی نہیں ہم تو صرف غصہ کرنا جانتے ہیں پوری دنیا سے اخلاق سے ملتے ہیں محبت سے ملتے ہیں پیار سے ملتے ہیں اور عزیز آنے گرانے قدر دنیا کہتی ہے کہ ان سے زیادہ باخلاق کوئی ہستی نہیں ہے مگر میرے دوستو گھر میں انٹر ہوتے ہی فیراؤن کا روح دھال لیتے ہیں عزیز آنے گرانے قدر ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارا روح قائم ہو جائے گا اور ہم بڑے آدمی کہلائے جائیں گے کمال کی کوئی بات نہیں عزیز آنے گرانے قدر اس میں کوئی کمال نہیں کہ آپ کی بیوی آپ سے ڈرے کمال اس میں ہے کہ آپ کی بیوی آپ سے پیار کرے آپ کی بیوی آپ سے محبت کرے عزیز آنے گرانے قدر جو جسموں کا تعلق نہیں ہے نکاح نکاح تو دلوں کا تعلق ہے عزیز آنے گرانے قدر حضور پا کریس سلام سے دیکھیں عزیز وستو حضرت بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ہمیں مثالیں بی بی آئیشہ صدیقہ اس واسطے رکھ رہا ہوں کہ ان کی عمر کم تھی تو حضور زیادہ ان کا ان چیزوں نے خیال رکھا کرتے تھے حضرت بی بی آئیشہ آئی ہے صحیح مسلم میں بھی آئی ہے صحیح بخاری میں بھی عزیز آئی ہے مسجد نربیہ شریف میں حبشی آئے حبشا کے لوگ آئے ان کا خصوصی انداز کا ان کا وشت کرنے کا ان کا انداز تھا وہ ہتیار اٹھا کر ایک خاص قسم کا رقص کرتے تھے حبشی وہ آئے اور آ کر ان لوگوں نے کہا اجازت مانگے رقص کا مطلب باجل ہی بجاتے تھے کچھ ایک خاص قسم کا وہ تلواریں پھرانے کا ان کا ایک خاص انداز تھا ان کا ایک کھیل تھا حبشیوں کا تو حضور پاک سے ان لوگوں نے اجازت چاہیے حضور وہ ہم اپنے کھیل کھیلنا چاہتے آپ اجازت دے دیں صحیح فرمہ کوئی خراب ہے نہیں تم اپنا خاص قسم کا اگر کوئی کھیل ہے کھیل لو تو ان لوگوں نے کھیلنا شروع کر دیا آواز بلندوی ہتیار ہو کی اور تلوار ہو کی بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیچے لوگی کہنے لگی یا رسول اللہ باہر کیا ہو رہا ہے ارشاد حرمہ اعیشہ دیکھنا چاہتی ہو ارس کیا حضور دیکھنا چاہتی ہو ارشاد حرمہ مگر شرط یہ ہے کہ تم میرے پیچھے کڑی ہو جاؤ گی میں نے کہا بلکوی یا رسول اللہ حضرت عائشہ صدیقہ فرمہ کی حضور نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کیا اور ہاتھ رکھ دیا ہاتھ کیوں رکھا اچھل کر دیکھ رہی ہے بی بی آئیشہ صدیقہ تم کو تکریف ہوگی ہاتھ رکھا تاکہ وہ تھوڑی بی بی آئیشہ صدیقہ رسول اللہ کے ہاتھ پر رکھے ان کی ٹوڑی رکھنے کا تک حضور نے خیال فرمایا ارشاہ صدیقہ دیکھو اس کے بعد وہ دیکھتی جاتے بہت دیر تک حضرت عائشہ کائنات کے ارشاہ صدیقہ اے آئیشہ کافی ہے نا کہنے لگے نہیں سرگار اور دیکھنے ارشاہ صدیقہ ارشاہ صدیقہ عزیز آنے اران خضر ایک ہاتھ گھنٹا نہ جانے حضور اپنی بیوی کا خیال رکھتے ہوئے اپنی زوجہ کا خیال رکھتے ہوئے یہ ہیں حضور پاک علیہ السلام سفر فرماتے رسول اللہ علیہ السلام تو اکثر حضور پاک علیہ السلام اپنی کسی نہ کسی زوجہ کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں ہمارا طریقہ کیا ہے پوری دنیا ہم گھوم آتے ہیں بیوی کو کئی نیزہ نہیں پسند نہیں کرتے ہیں کتنی بیویاں ایسی ہیں اور سارا انٹرٹینمنٹ ہمارے لیے ہے اور وہ گھر کی چار دیواری میں قید ہیں حضور کو دیکھیں آپ دین دیکھنا چاہتے ہیں دین سیکھنا چاہتے ہیں حضور پاک علیہ السلام دین نام کس کا ہے دین نام رسول اللہ کے ایٹیٹیوٹ کا ہے رسول اللہ کے طرز زندگی کو دین کہتے ہیں حضور کو دیکھیں رسول پاک علیہ السلام لوگ اگر کوئی اپنی بیوی کو لے کر کئی گھومنے نکل جاتے ہیں لوگ اس پر اعتراضات کی پچھار کر دیتے ہیں یہ گھومتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ بھائی بیوی کے ساتھ گھومنے والا کسی کسی غیر کے ساتھ تو نہیں گھوم رہا وہ اپنی بیوی کے ساتھ گھوم رہا ہے پردے کے ساتھ گھوم رہا ہے تو اس کی اجازت ہونی چاہیے عزیزانی نیوکر یہ کیوں ہے ساس ناراض ما ناراض ہو جاتی ہے بہن ناراض بیوی کا وہ غلام بن گیا ہے بھائی ایسا نہیں ہے اس کا حق ہے اگر وہ شوہر اس کا حق ادا نہیں کرے گا تو کس کے ساتھ جائے گی مرد حضرات تو تو گھومنا بہت ہوتا ہے وہ جب چاہے بائیٹ اسٹارٹ کر لیتے ہیں کار اسٹارٹ کر لیتے ہیں اور حاضریوں پر نکلتے ہیں تو پورا ہندوستان گھوماتے ہیں مرد حضرات قواتین کو تو کوئی موقع نہیں ہوتا حضور کو اگر آپ دیکھیں رسول اللہ علیہ السلام اکثر سفروں میں بازات تا قرآن دالتے اپنی ازواج کے لیے اور ان کو اپنے ساتھ سفروں میں رکھتے ہیں یہ چیزیں ہیں اللہ علیہ السلام یہ صحیح ہے کہ قواتین کے ساتھ جو سفر ہوتا ہے وہ مردوں کے مقابلے میں تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اتنا آسانی ہوتا ہے قواتین ہوتے ہیں تو بچے ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں تو ذمہ داریاں بہت ہوتی ہیں یہ بات تہہ شدہ ہے کہ ذمہ داری بہت ہوتی ہیں مگر اس بات کو محسوس کرتے ہوئے ذمہ داری اٹھانی چاہیے کہ یہ ذمہ داری اٹھانا میرے سرکار کی سنت ہے سرکار کوئے پسند ہے دوستوں کے ساتھ آپ گھومیں مگر کبھی کبھی ایسا ہونا چاہیے کہ آپ بیویوں کے ساتھ نکلیں حضور کی سنت میں آسانی سے بات درست کرنا ہوں جو حضور پاک علیہ السلام کے معاملات میں سے ہیں اور عزیز دوستو ایک مقاط بست ہے معاف کرنا عزیز آنی قرآن قدر بیوی کو معاف کرنا حضور اشارت رماتے ہیں بیوی عورت تیری پسندی سے بنائی دیئی ہے اور تیری پسندی کو اگر تم سیدھا کرنے کی کوشش کرو گا توٹ جائے گا تمہارا تاریخہ کیا ہے اس کو اسی حالت میں برداشت کرنا اس کا تیڑا پن ہی اس کا خاص سا ہے اس کی خصوصیت ہے اس کو سمجھتے ہوئے لے کر چلنا تم بلکل میں اپنی طرح اصول پر لالوں گا وہ ہو نہیں سکتا وہ ہونے والا کام نہیں ہے دنیا میں کوئی بھی بننا بلکل سیدھا نہیں کر سکتا چونکہ اس کی اس کی فطرت میں نہیں ہے وہ کچھ نہ کچھ تو تیڑا پن ہوگا اس کو برداشت کرنا ہی کمال ہے اس کو لے کر چلنا ہی کمال ہے اور عزیز آنی قرآن اس کو معاف کرنا ہی کمال ہے عزیز دوستو بہت مشہور معروف روایت ہے اس کو حضرت ابواللہ سمرقندی نے تنبیع الغافلین میں بھی نقل فرمایا ہے ایک صاحبی کا اپنی بیوی سے زبردست جگڑا ہو گیا جگڑا بڑا 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 اب ان کے برداشت سے باہر ہو گیا عزیز دوستو انہوں نے کہا کہ حضرت فاروق عاظم کا دور تھا انہوں نے کہا بس ہو گیا اب میں تم سے بیزار ہو گیا ہوں تمہاری شکایت کرنے کے لیے میں حضرت فاروق عاظم کے پاس جا رہا ہوں بہت غصے سے نکلے شکایت کرنے کے لیے امیر المؤمنین سے فاروق عاظم سے حضرت فاروق عاظم کے دروازے پر پہنچے نوک کرنا چاہتے ہیں اب زبردست کلاس چاہ رہی ہے حضرت فاروق عاظم کی وہ کلاس کون لے رہی ہے ان کی بیوی لے رہی ہے انہوں نے کہا میرے سے برا حال تو حضرت کا ہے میں کیسے بولو حضرت کو پریشان ہو گئے دروازہ نوک کرنا چاہتے ہیں فاروق عاظم منانے کی کوشش کرنا ان کی بیوی جلال پر جلال فرماتی جا رہی ہے اب ایک مرتبہ دروازہ نوک کیا مگر وہ بہن سے ایسی جاری تھی جانے لگے وہ نوک کو حضرت فاروق عاظم نے وہ گڑھ بڑھ میں سن لیا باہر تشریف لائے صحابی کو دیکھا وہ جا رہے ہیں کدھر جانے لگے نکو سرکار میں آپ کو کیا بولوں کہنے لگے حضرت مجھ سے برا حال تو آپ کا ہے میرا جو بھگڑا تھا اس سے ختمنا بھگڑا تو آپ کے پاس ہے اور آپ کی جو کلاس نہیں جاری ہے حضرت آپ مجھے معاف فرما دے حضرت جو ہوا کیا کہنے لگے حضرت اصل بات یہ ہے کہ میں اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا مگر یہاں دیکھا تو آپ کا تو اور برا حال ہے آپ کی بیوی تو مجھ سے زیادہ جلال کرنے والی ہے اور آپ کیا نصیت کریں گے اب تو نصیت کا کوئی موقع نہیں کیا سمجھائیں گے آپ آپ ہی اس خدم اتنی حیبت آپ کی شیطان راستہ بدل دیتا ہے اور بیوی سے کچھ نہیں کہتے آپ صرف سمجھانے کی کوشش کیے چلے جا رہے ہیں آپ کچھ نہیں کہتے حضرت فاروق عاظم نسی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے رشاد فرمایا میں بیوی کو کچھ نہیں کہتا تم کہہ رہے ہو اس کی وجہ ہے انہوں نے کہا وہ کیا انہوں نے رشاد فرمایا وہ پانچ ایسے کام کرتی ہے جو دنیا میں میرے لئے کوئی نہیں کرے گا رشاد فرمایا وہ کیا ہیں رشاد فرمایا سب سے پہلا کام یہ ہے رشاد فرمایا وہ میرے اور جہنم کے درمیان آر ہے اگر وہ نہ ہو تو بندہ جہنم میں چلے جائے اسی کی وجہ سے انسان کے کردار کی حفاظت کا سامان ہوتا ہے اگر وہ نہ ہو تو گناہوں کی وجہ سے حضرت فاروق عاظم کو یہ گناہ نہیں کر سکتے وہ اپنے آپ کو رکھ کر ایک عام مسلمان کا حال بیان فرما رہے ہیں وہ کیا گناہ کرے حضور کی اس قدمت میں حضور کی صحبت میں مگر ایک عام بندے کی مثال ورس کر رہی رشاد فرمایا وہ ہے جو میرے اور جہنم کے درمیان آر ہے اگر وہ زندگی میں نہ ہو تو گناہوں کی وجہ سے بندہ جہنم میں چلا جائے وہ انسان کے گناہوں سے بچنے کا سبق بن جایا کرتی ہے یہ پہلی بات رشاد فرمایا یہ تو ہے بیوی کی وجہ سے انسان ہزاروں قسم کی بے حیائیوں سے بچ جاتا ہے یہ تمہیں میں نے مانا اور کیا ہے حضرت فاروقعاظم نے ارشاد فرمایا یہ اختازنت اللی وحافظت اللی ارشاد فرمایا وہ میری فیننس منسٹر ہے میرے پورے گھر کے قرجہ سمالتی ہے وہ اگر وہ نہ ہو آٹے دال انچیروں میں میں ٹک جاؤں تو میں کہاں سے گزارا کروں چھوٹے چھوٹے پیسے لے کر میں بازار کو اگر گھومتا رہوں تو میں اپنے کام دا سے کروں اس کا کمال کیا ہے میرے ایک ایک پیسے کا خیال رکھتی یہ اس کا کمال ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ میرے پورے گھر کی حفاظت کرتی سیکیورٹی کا کام انجام دیتی ہے میرے گھر کی طرف کوئی آ نہیں سکتا پورے گھر کی حفاظت میں کبھی نہیں کرتا مجھے تو اپنی نمازوں سے اپنے کاموں سے کام فرصت میرے مان کی میرے گھر کی حفاظت کرنے والی وہ تیم احساس ہو گئے دو کوئی کھٹا بیان کرو پہلی بات یہ ہے کہ وہ مجھے جہنم سے بچاتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ میرے فنانس کو منٹین کرتی ہے پیسے آ رہے ہیں کہاں سے جا رہے ہیں کہاں سے قرچہ کیا ہو رہا ہے بہت ساری چیزیں وہ سوال دیتی ہے پھر تیس رہی ہے کہ پھر وہ گھر کی حفاظت کرتی ہے تین او ساپو گئے ارشاد فرمائے چوتی یہ ہے کہ وہ میرے کپڑے دھویا کرتی ہے کپڑوں کی اس طریقہ کیا کرتی میرا کتنا ٹائم بچا دیتی ہے اگر میں واشنگ مشین میں کپڑے دار لوگ جوتا میٹوں اس طریقہ میٹوں تو میرا کتنا کا ٹائم لگ جائے مگر وہ وہ میرا کام کرتی ہے عزیزہ نگرالی قدر آپ بلیں گے تو کرنا اس کا فرض ہے فرض نہیں ہے یہ اس کا احسان ہے آپ اس کو فرض کے طور پر دیکھیں گے تو کبھی کیر نہیں کریں گے آپ کوئی سمجھنا چاہیے کہ اس کے کپڑے دھونا تین اوصاف ہو گئے اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا اس کے اندر ایک اور وصف بھی یہ ہے کہ وہ میرے بچوں کی سبر دس تربیت کرنے والی ہے میں کہاں سے تربیت کرتا گئے وہ انٹرس نہیں لیتی پڑھائی کا خیال پڑھانے کا خیال سادھی چیزوں کا خیال ایک ماں رکھتی ہے وہ میرے بچوں کا خیال رکھتی ہے چار احسان ہو گئے پانچویں احسان یہ کہ قببا قتلی قببازتلی ارشاد فرمایا وہ بہترین دورچی ہے زبر بہترین کھانے کھلاتے رہتی ہے اور میری خوشی خاطر پکا پکا کبھی ٹیبل تک پہنچایا کرتی ہے وہ قببازہ بھی ہے وہ قببازہ بھی ہے وہ روٹی بنانے والی بھی وہ کھانا بنانے والی بھی مجھے بتلاو اتنے کام کوئی بغیر پیسوں کے بھی کر دیا کرتا ہے کون کرتا ہے اس دنیا میں اتنے کام بغیر پیسوں کے گھر کی حفاظت پیسوں کی حفاظت اولاد کی تربیت کپڑے دھونا کھانے بنانا یہ سب کچھ کرتی ہے اور بدلے میں کبھی کبھی کچھ غصہ کر لیا کرتی ہے ارشاد فرمایا فاروقعظم نے اگر وہ غصہ مجھ پر نہ کرے اگر مجھ سے ناز نہ کرے تو میرا علاوہ اس کا ہے کون اس نے تو اپنے پورے خانداد کو چھوڑ دیا میری خاطر وہ میری خاطر آ کر رہ گئی ہے کبھی کبھی کچھ کہہ دیتی ہے تو میں سن لیا کرتا ہوں اس کی انساری کالٹیز کی وجہ سے عزیزان اگرامی قدر رضی فاروقعظم رضی اللہ تعالیٰ یہ احسانات ہمیں محسوس کرنے کی ضرورت ہے دوست ہم احسان کوئی ماننے نہیں چاہتے ہم کہتے ہمارا احسان ہے کہ ہم نے کھلایا ہمارا احسان ہے کہ ہم نے تمہیں کپڑے دیئے ہمارا احسان ہے کہ ہم نے بھائی تمہارا جتنا احسان ہے اس سے بڑھ کر اس کا احسان ہے اس کے احسان کو اگنور کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے اور اگر آپ اگنور کر کے زندگی گزاریں گے تو پھر کبھی آپ اس کی قدر نہیں کر پائیں گے آپ جب دیکھیں کہ کیسی اس کی محبتیں ہیں کیسی اس کی رفاقتیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے لیے آپ کے لیے سکون کا سانگان ہے وہ آپ کے غموں کو کم کرنے کے جستجو کرتی ہے ہاں یہ بات حضور نے ضرور بیان فرمائی کہ کبھی عورت کا مندے کو غلام نہیں بن جانا چاہیے یہ بات ضرور حضور نے بیان فرمائی اگر وہ کوئی غلطی کر رہی ہے محبت کے ساتھ اس کو صحیح راپن لانے کی کوشش کریں ایسا نہیں ہے کہ بیوی کے ایسے غلام بن گئے کہ اس کی غلط کو بھی آپ صحیح کرنے لگے یہ بری بات ہے چونکہ مرد کو سید بنایا گیا مرد کو سردار بن کر رہنا چاہیے غلام بن کر بے رہنا چاہیے مگر عزیزان اکرام قدر سردار بننے کا مطلب میں نے پچھلے جماع بھی عرض کیا آج پھر عرض کر رہا ہوں سردار بننے کا مطلب فیران بننا نہیں ہے سردار بننے کا مطلب خادم بننا ہے قدمت گزار بننا ہے محبت کرنی ہے اور میرے دوستو خوف کی وجہ سے گھر جنت بھی بن سکتا گھر جنت بنتا ہے تو صرف اور صرف محبت کی وجہ سے بنتا ہے عزیز دوستوں نے سرکار کو دیکھنا ہے اور ان چیزوں کا خیال دکھنا ہے اور عزیزان اکرام قدر اگر آپ باقی ان چیزوں کا خیال دکھیں گے آپ دیکھیں گے اگر آپ معاف کرنے کے عادی بنیں جیسے کہ ادھر طفال و قیازم نے فرمایا میرے دوستو پھر چھگڑے خود بخود ختم ہو جائیں گے تھوڑا بہت تو تیڑا پن ہوتا ہے تھوڑا ساس کو برداشت کرنا ہی انسان کے کمال ہوتا ہے وہ برداشت کرتے ہیں اگر انسان زندگی ہو جارے اس کا خیال دکھیں آخری بات ترس کر دیتا ہوں خرچ کرنے کے حوالے سے بھی لوگ دنیا پر خرچ کرتے ہیں بیوی پر نہیں مگر حضور نے رشاہ تعالیٰ چار قسم کے قرچے ہیں جن پر اللہ رب العزت قیامت میں سوال نہیں کرے گا چار قسم کے قرچے رشاہ تعالیٰ ماباب پر اگر کوئی بندہ خرچ کرتا ہے ایک کروڑ ہی کیوں نہ خرچ کر دے اللہ اس نے پوچھے گا تو نے کیوں خرچ کیا اللہ خوش ہوگا اچھا کیا حساب بھی تس سے نہیں اس پر سوابی سواب دوسرے افطار پر خرچ کرنے والے کو کوئی سوال نہیں تیسرے سہر پر خرچ کرنے والے کو کوئی سوال نہیں سہری میں اور چوتے حضور نے رشاہ تعالیٰ میں بیوی پر خرچ کرنے والوں پر بچوں پر خرچ کرنے والوں پر اس سے کوئی سوال نہیں حضور نے فرمایا چار قسم کے دینار ہیں پیسے ایک وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کیے جائیں دوسرے رشاہ تعالیٰ میں مسکینوں میں خیرات کرنے کے لئے خرچ کیے جائیں تیسرے لوگوں کو آزاد کرنے کے لئے خرچ کیے جائیں چوتھے بیوی بچوں کو خوش کرنے کے لئے خرچ کیے جائیں حضور فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھو سب سے پہترین خرچہ وہ ہے جو انسان اپنی بیوی پر اپنے بچوں پر کیا کرتا ہے پھر دوستو خرچہ کرنے میں اور پھر آپ ریگلر پیسے گھر کے خرچوں کے ساتھ ساتھ اگر اللہ نے آپ کو نوازہ ہے بیوی کے پرسنل خرچ کے لئے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ پاکٹ منی کے طور پر دینا ضروری ہے ان چیزوں کا جب آپ خیال رکھیں گے تو پھر زندگی میں خوشیاں ہوں گی اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی بیویوں کے ساتھ اس میں سلوک کی توفیق وطاف رہے